کتاب احدیث فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہے اور اس کے مصنف ارشادات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہہ کے جمع آوری کرنے والے ایران کے برجستہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں آیت اللہ سید محمد دشتی آیت اللہ سید محمد دشتی اور نحج البلاغہ جو امیر المؤمنین مولا قائنات کا کلام ہے اور فساحت و بلاغت پر مبنی ہے اس کے مسادر اور منابع پر انہوں نے کام کیا ہے اور انتہائی جامع اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کام نحج البلاغہ پر اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا وہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے اور انہوں نے سب فریقین اہل سنت اہل تشیع کے منابع اور کتابوں سے ان خطبوں کے نشاندہ ہی کی ہے کہ فلان فلان کتاب میں یہ خطبہ موجود ہے اور ساتھ کتاب کا صفحہ جلد تبا سب لکھا ہے اور بہت جامع کام کیا ہے یعنی اہدیث کے اور خطبات کے حوالے سے یہ ایک مستند شخصیت ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہدیث فاطمہ ظہرہ جو اس کتاب میں جمع کی ہوں گی یہ بڑی جامع اور مستند ہوں گی اور یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی سیدہ فاطمہ ظہرہ کا یعنی ارشاد یعنی حدیث نقل کی ہے وہاں نیچے کتابوں کے حوالے دی ہیں یہ میں نے فلاں فلاں یعنی ان کا اسلوب تحریر اور تحقیق انتہائی محققانہ ہے نحج البلاغہ کے مسادر حالانکہ اس سے پہلے بھی چھپ چکے ہیں امتیاز ارشی صاحب کا ہے استناد نحج البلاغہ علامہ سید علی نقی اہل اللہ مقامہ ان کا یعنی استناد نحج البلاغہ ہے یعنی موضوع کے علاقے مستقل کتاب ہے ان کی جی جی مستقل کتاب ہے علامہ نقن کی اور یعنی بہت ساری مقدمہ جو نحج البلاغہ پہ ہے مفت جعفر صاحب کی وہ بھی مارکہ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ علامہ نقن صاحب نے چلتے پھرتے مجھے لکھایا کہ فلان کتاب ہے فلان کتاب ہے لیکن یہ ہے کہ صفحہ دیکھ لینا اور وہ خود یعنی لکھاتے رہے چلتے پھرتے لکھاتے رہے مجھے ایک سکولر کی بات یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خود یہ نحج البلاغہ پہ جو علامہ نقن کا مقدمہ ہے یہی نحج البلاغہ کی عظمت کے لیے کافی ہے ہمارے لیے اور وہ استناد نحج البلاغہ سے ماخوض ہے مقدمہ اصل جو ان کی وہ یعنی ایک الگ کتاب ہے مستقل کتاب ہے تو انہوں نے جو کام کیا ہے ایت اللہ سید محمد دشتی مدد ذلہ العالی انہوں نے جو کام کیا ہے علامہ اور دانشوروں نے اس کی تحریف کی ہے حتیٰ کہ آقے رہبر نے بھی انتہائی تعریف کی ہے کہ اس سے پہلے یعنی اتنا جامع کام نحج البلاغہ پر نہیں ہوا تو لہذا ان کا اسلوب تحریر انتہائی محققانہ ہے تو اسی لحاظ سے یہ احدیث فاطمہ جو ہے انہوں نے انتہائی محققانہ انداز میں لکھی اور اس کا اسلوب اور اس کی ترتیب انوان قارین کے لیے انتہائی یعنی یہ مقام رکھتے ہیں اور جو احدیث کو انہوں نے جمع کیا ہے مختلف موضوعات کے تحت کی ہے تاکہ عامتاری اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر رہنمائی لینا چاہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ سے تو اس کتاب سے ان احادیث کو وہ دیکھ سکتا ہے شعبہ زندگی وہ ایک پر ٹائٹل کو پر بھی لکھا ہے کہ حروف تحجی کے ترکیب سے انہوں نے جی 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 جس طرح یعنی مولانا صاحب نے شعبہ زندگی کے یعنی ہر ہر موضوع پہ انہوں نے یعنی وہ اس کے عنوان قیم کی میں یہاں پر ایک آپ کو روک کہ ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کے پروگرام کی دونوں کتاب میں اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پہلی کتاب جس پہ آگای شیخ محمد شفا نجفی صاحب نے تبصرہ فرمائے وہ دعاوں کی کتاب ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچی اور دوسری کتاب ان احادیث کی کتاب ہے جو زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان پہ رہنمائی فراہم کرتی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ کے احادیث کی روشنی میں تو دونوں بڑی بلند پایا اور بڑی مفید کتابیں آج کے لیے ہم نے منتقب کی ہیں تو مصنف ایت اللہ سید محمد دشتی نے مقدمے میں لکھا ہے دے دے کہ اصل اس کا کتاب جو ایران سے چھپی ہے فرہنگ سخنان فاطمہ اصل یعنی پرشین میں جو چھپی ہے اس کا پھر ترجمہ انتہائی یعنی معروف مترجم شخصیت ہیں اور ہندوستان سے تعلق ہے ان کا مولانا نصار زیندپور بہت کتابوں کے بہت کتابوں کے مترجم ہیں اور انہوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے اور انوان بھی انہوں نے خود بنائے ہیں تو اس لحاظ سے مصنف نے مقدمہ میں یہ لکھا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ میں نے سات سال لگائے ہیں سات سال مختلف یعنی کتابوں کی ورہ گردانی کی ہے اور مختلف کتابوں سے سیدہ فاطمہ تزارہ کے ارشادات احادیث میں نے یعنی اگٹھی کی ہے سات سال یعنی مدت لگی ہے یعنی اتنے بڑے محقق اور مولف کے لیے سکالر کے لیے اس کتاب سات سال یعنی صرف ہوئے اس کی تحقیق اور مختلف یعنی کتابوں سے نکالنے تو اس لحاظے میں اس کتاب کے مستند مفید اور جامعہ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے جی 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 بالکل اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کے شائعہ ہونے کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند برطانیہ اور مختلف یعنی ممالک سے اس کتاب کی تعریف میں خط آئے کہ ایسی جامعہ کتاب ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھیں تو لہذا اس کتاب کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہے کہ خاص کر یہ کتاب امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے اس میں سے کچھ آپ بتائیں گے ٹاپکس اور انہوں نے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کتاب لکھنے کا جو سبب ہے یعنی جمع آوری احادیث فاطمہ سلام علیہ کا یہ سبب ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ کی یعنی خواتین کے لیے ایک مکمل نمونہ جو چاہتی ہیں وہ اس سے یعنی مستفیز تو انہیں نے ایک بات لکھی ہے اس میں کہ ازدواجی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے پہلا انہوں نے کیونکہ حروف تحجی کے اعتبار سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مولہ قائنات فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ صلی اللہ علیہ سرور قائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ہم سے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور اچھی ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے فرمایا خیرن لن نسائے ان لا یرائن الرجال ولا یراہن الرجال یعنی عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ مجبوری یعنی شریع عذر کے علاوہ وہ نامارم مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی نامارم مرد انہیں دیکھیں تو یہ کم از کم امت محمدیہ کی جو خواتین ہیں وہ اس سے یعنی اپنی وہ زندگی اپنی صحیح یعنی سیرت رہنمائی لے سکتی ہیں سیدہ خاتون جنت کی زندگی سے یعنی رہنمائی آسل کر سکتی ہیں تو اسی طرح اور بھی انہوں نے میں چاہوں گا آپ ایک طرح ٹاپکس کی تھوڑی جو انوان انہوں نے بنائے ہیں اس کی تھوڑی آپ ذکر فرما دیں کہ کیا کیا انوان کے تحت اس میں انہوں نے دو سو چورتر انوان قیم کی ہیں دو سو چورتر انوان دو سو چوہتر انوان چوہتر انوان یعنی قیم کی ہیں شاید ہی کوئی شعبہ شعبہ زندگی بچا ہو جس سے مطالق رہنمائی نہ ہو اور آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہر شعبہ حیات جو ہے اس میں موجود ہے اس کی رہنمائی جو بی بی پاک نے فرمای ہے تو اسی سے انہی یعنی انعوین کی کسرت سے پھر اسلام کی جامعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جس کو ضابطہ حیات کہا جاتا ہے وہ کوئی بیجا نہیں ہے جی بلکل یعنی ہر شعبہ مطالق رہنمائی آئمائی تحرین کے حوالے سے رسالت امام آپ کے حوالے سے موجود ہے تو انہوں نے دو سو تیرہ احدیث جمع کی ہیں دو سو تیرہ احدیث اس مختلف کتابوں سے جمع کی ہیں میں قارئین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب خریدیں پڑھیں اس کو اور خاص کر ہماری خواتین اس پروگرام کا ہمارے مقصد بھی یہی ہے کہ اچھی کتابوں کا تعرف پیش کیا جائے جو انسان کی زندگی مفید ہوں اور رہنمائی کا کام دے سکیں تو میں گزارش کروں گا کہ یہ کتاب خریدیں اور اس کے دو سو چوہتر انوان جو ہیں وہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گجائش نہیں ہے تو لہذا یہ کتاب ہر حوالے سے بہتر ہے مصنف کے حوالے سے اور باقی انوانات کے حوالے سے اور مندرجات کے حوالے سے پروگرام کے آخر میں بلکہ یہ آپ کا جو قرطاز و قلم پروگرام ہے اس کو میں بہت ہی تحسین سے نگاست کے دیکھتا ہوں خصوصا خاتون جنت کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ خاتون جنت کے جو ارشادات ہیں یا جو خطبات ہیں وہ صرف فدق کے بارے میں اور فدق کے مسئلے میں اپنی حقانیت سے متعلق دلائل دیئے ہیں یا اپنے عظیم اور شفیق بابا کی رہلت کے بعد ان کی فراق کا جو صدمہ تھا اور پھر جن نخوشگوار حالات سے دوچار ہونا پڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے جو کلام یا خطبات صرف یہیں تک محدود ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے خطبات یا آپ کے دلائل صرف ان دو موضوعات تک محدود نہیں ہیں آپ کے پیش نظر اسلام کی افادیت تھی زندگی کا ہر میدان جو ہے اس سلسلے میں اس میں آپ کی راہنمائی موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً خاتون جنت کی روح ہمارے